بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات آپ حضرات سے میں روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتا ہوں پلیز میرا چینل سرات مستقیم سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولی گا سعودی ولی اہت محمد بن سلمان جنوبی کوریا کا تاریخی دورہ مکمل کر کے جی ٹونٹی میں شرکت کے لیے جمعیرات کو جپانی شہر عساقہ پہنچ گئے ہیں کانفرنس 28 اور 29 جون کو ہونے جاری ہے یعنی آج اور کل جاری رہے گی مزید خبرسان ادارے کی اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ چینی صدر سے ہفتے کو ملاقات سے قبل سعودی ولی اہت شہدادہ محمد بن سلمان سے ناشتے پر اہم میٹنگ کریں گے مبسرین کا خیال ہے کہ یہ جی ٹونٹی کے دو انتہائی اہم اجلاسوں میں سے ایک میٹنگ ہوگی سعودی عرب اقتصادی اور معاشی طور پر اس وقت ایک اہم طاقت بن چکا ہے مستقبل میں بھی اس کی یہ پوزیشن مزید مستحکم ہوگی عالمی تل کی منڈی کا اہم کھلاڑی ہے اس کے نرخ متین کرتا ہے بین القوامی تجارت میں سعودی عرب کا حجم کافی بڑا ہے اس کے مالیازتی وسائل کافی زیادہ بہتر ہیں اور مستقبل میں ان میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اس تمام صورتیال میں سعودی عرب اسلامی دنیا کے لحاظ سے جی ٹونٹی جو ممالک ہیں ان میں بڑی اہمیت رکھتا ہے مکہ تلمکرمہ سے خبر آئی ہے کہ حج سیزن کے آغاز سے پہلے ہی مکہ میں غیر ملکیوں کے داخلے پر پبندی آیت کر دی گئی ہے تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ حج سیزن کے آغاز کے ساتھ ہی مکہ تلمکرمہ میں غیر ملکیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے سعودی سیکیورٹی فورسز کے علامی کے مطابق اٹھائیس جون یعنی آج سے دیکھر شہروں میں مقیم غیر ملکیوں کا مکہ میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے متعلقہ اداروں نے مکہ تلمکرمہ کے تمام داخلی راستوں اور چوکیوں پر اضافی عملے کو بھی تائینات کر دیا ہے جو شہر میں داخل ہونے والوں کے پرمنٹ اب چیک کریں گے سیکیورٹی اداروں نے تین طرح کے افراد کو اس پبندی سے مستثنہ یعنی آزاد قرار دیا ہے جس میں مکہ تلمکرمہ کے رہائشی غیر ملکی وہ جو اپنی پیشہ ورانہ ذمہداریوں کی ادائی کیلئے مکہ تلمکرمہ میں کام کے لیے جاتے ہیں یا ایسے غیر ملکی جنہیں حج پرمنٹ حاصل کیا گیا ہے وہ مکہ تلمکرمہ میں داخل ہو سکتے ہیں خیال رہے کہ حج کے دنوں میں پیشہ ورانہ ذمہداریوں کی ادائی کیلئے مکہ تلمکرمہ جانے والے غیر ملکیوں کو ان کے محکمیں اور دیگر پاسپورٹ کی جانب سے حج پرمیٹ جاری کیا جاتا ہے اور اس بارے میں کام کرنے کے لیے بھی بے قیدہ پرمیٹ جاری کیا جاتا ہے جسے چیک پوائنٹ پر دکھا کر وہ مکہ میں انٹر ہو سکتے ہیں سیکیورٹی داروں کی جانب سے مکہ تلمکرمہ سے تقریباً پنتالیس کلومیٹر دور الشمیسی کی چیک پوسٹ پر بڑی تداد میں اہلکاروں کو تائنات کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ شہر سے بارہ کلومیٹر دور مختف چیک پوائنٹ بنائے گئے ہیں تاکہ مکہ تلمکرمہ میں ایسے افراد کو رکا جا سکے جو کہ غیر قرونی طور پر حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ انفرادی طور پر حج پر جانے پر پبندی آئیت کی جاتی ہے مقامی طور پر غیر ملکی حج سیزن کے دوران حج پرمیٹ کے بغیر مکہ تلمکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں بھرپور طریقے سے اس سال روکا جائے گا مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ ایسے افراد جو کہ غیر قرونی طور پر حج کرنے کی کوشش کریں گے سیکیورٹی ادارے اس سال ان سے کیسے نپٹیں گے اس کی تفصیلات سیکیورٹی اداروں نے شیئر کی ہوں وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری جو حج پرمیٹ کے بغیر حج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا کرنے کی کوشش کریں گے انہیں غیر قرونی حجاج کہا جاتا ہے ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے وزارت حج کی جانب سے مختلف سیکیورٹی اداروں پر مشتمل ٹاسک فورس قائم کر دی گئی ہے یہ ٹاسک فورس مختلف غیر قرونی افراد کو ان کے حج پرمیٹ چیک کرنے کا دوران پکڑے گی اور اس کے بعد انہیں گرفتار کر کے فوری طور پر ملک سے ڈیپورٹ کیا جائے گا گزشتہ تین سالوں سے ٹاسک فورس نے ہزاروں کے داد میں مختلف جو غیر قرونی حجاج تھے انہیں گرفتار کر کے مزدلفہ ارفات اور منہ سے ڈیپورٹ کیا ہے مزید افراد کے بارے میں یہ ہے کہ جن افراد کے فنگر پرنٹ ہو جاتے ہیں ان کا کامہ رنی وغیرہ نہیں ہوتا اور وہ اب اس سال فوری طور پر ڈیپورٹ کر دیے جائیں گی لہٰذا وہ تمام افراد جو کے غیر قرونی طور پر حج کرنے کی کوشش کریں گے ان کے خلاف کافی بڑی کاروائیاں ہونے جا رہی ہیں حج پرمٹ کی پابندی کی دوسری بڑی وجہ بھیڑ پر کابو پانا ہے وہ افراد جو جو کے داخلی حج اداروں کی خدمات حاصل نہیں کرتے ہیں اور غیر قرونی طور پر آزمین کہلاتے ہیں حج مقامات پر کافی زیادہ مشکلات کا سبب بنتے ہیں غیر قرونی آزمین راستوں پر پڑاؤ ڈالے بیٹھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آنے جانے والے افراد کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماضی میں ایسے غیر قرونی افراد کی وجہ سے بغدر مچنے سے کافی زیادہ مختلف قسم کے واقعات رونما ہوئے ہیں جس کی تاریخ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان میں کیا کیا ہو چکا ہے لہٰذا سعودی حکومت کسی بھی صورت میں ایسے افراد کو اجازت نہیں دیتی ہے اور نہ ہی جیسی ہی ایسے افراد پکڑے جاتے ہیں جو کہ غیر قرونی طور پر حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ پینتالیس ایشائی افراد کو جوہ کھلنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے مزید تفصیلات جو آئی ہیں کہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں السلامہ اور فیصلہ کے علاقوں میں جوہ کے دو اڑوں پر چھاپا مار کاروئییں کی گئی ہیں جس میں پینتالیس ایشائی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے مزید تفصیلات جو یہ آئی ہیں کہ حالیہ گرفتاریوں کے حوالے سے جدہ پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ السلامہ محلے میں جوہ کے اڑے پر اطلاع ملنے پر چھاپا مارا گیا جہاں پندرہ ایشائی افراد جوہ کھلتے ہوئے پکڑے گئے دوسری جانب الفیصلہ محلے میں بھی جوہ کے اڑے کی رپورٹ ملی تھی جہاں پر چھاپا مار کاروئی کے دوران مختلف ایشائی ممالک سے تیس افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جدہ پولیس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں جوہ کھلنے پر سخت پبندی ہے اور مختلف قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر ایسا کام کرے گا چاہے وہ مقامی ہو یا غیر ملکی اسے گرفتار کیا جائے گا یہ سماجی جرم مذہبی اکامات کی مکمل خلاف برزی ہے اس کے لئے جہاں بھی جوہ کے اڑے قائم کیے جائیں گے اور جوہ کھلنے کی طلاح ملے گی فوری طور پر قانون کے ادارے حرکت میں آئیں گے اور ایسے تمام افراد کو گرفتار کیا جائے گا مکہ تلمکرمہ سے خبر آئی ہے کہ حج سیزن کے آغاز سے پہلے ہی محکمہ ٹریفک نے مملکت میں موجود تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ ٹریفک کی روانی کے دوران اگر کوئی بھی شخص اچانک بریک لگائے گا تو یہ سرہ سر ٹریفک کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا اور اس پر اسے سزا اور جرمانہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں دیکھا جا رہا تھا کہ ایک شخص نے ویڈیو بنائی جو پچھلی گاڑی کو تنگ کرنے کے لیے اچانک بریک لگاتا ہے اور پھر کہہ کے مار کر ہستا ہے اس شخص کے لیے وزارتیں جو عدل تھا انہوں نے کاروائی کرتے ہوئے اور مرور کے ڈپارڈ نے کاروائی کر کے اسے نہ صرف قید کی سزا سنائی ہے بلکہ اسے بھاری جرمانہ بھی کیا ہے اور اس کی گاڑی کو دو مہینے کے لیے بند کر دیا ہے لہٰذا پرانی کہاوت ہے کہ جو دوسروں کے لیے گھڑا کھوتا ہے وہ اس میں خود ہی گرتا ہے اس شخص نے جو حرکات کی تھی اسے قانون کے مطابق سزا دے دی گئی ہے جو کے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سعودی عرب میں قوانین تمام افراد جس میں سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی ان کے لیے یقصہ ہیں سعودی وزارت اسلامی امور نے آج جمعے کے روز خطبے میں تمام مساجد کے جو امام ہیں انہیں احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ لازمی طور پر عوام میں اس بات کا شعور پیدا کریں کہ ممنوع اشیاء کے استعمال سے ان کی نہ صرف زندگی کو خطرات ہوتے ہیں بلکہ اس سے معاشرہ بھی کافی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے لہٰذا ایسے افراد جو کہ کسی بھی طرح کی ممنوع اشیاء استعمال کرتے ہیں وہ اسے نہ کریں کیونکہ اس سے نہ صرف ان کا اپنا خاندانی نظام خراب ہوتا ہے بلکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اب کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ وزارت تجارت کی چھاپ امار ٹیموں نے کاروائی کرتے ہوئے ایک غیر ملکی شخص جس کا تعلق پاکستان سے ہے اور ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے اور ان کے کاروبار کو سیل کر دیا ہے کیونکہ یہ دونوں افراد جو ہے وہ غیر قانونی طور پر کاروبار کر رہے تھے جس کا وزارت تجارت کی جانب سے کوئی لائسینس نہیں تھا یہ کنسٹرکشن کی فیلڈ میں ان کے بلڈنگ ملٹیریل اور پلمبنگ وغیرہ کا جو سمان ہے الیکٹریسٹی سے لیٹڈ وہ اس کا کاروبار کرتا تھا یہ پاکستانی شہری سعودی شہری کا نام استعمال کر کے اپنا کاروبار کر رہا تھا اور کچھ جو پیسہ تھا وہ سعودی شہری کے اکاؤنٹ سے وہ ساری ڈیلنگ کرتا تھا اور اس کے بعد اپنی جو پرسنٹیج تھی وہ اسے دے کر باقی سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا اس تمام صورتحال کا جب وزارت تجارت کو پتا چلا ہے تو انہوں نے اس پہ کاروائی کی ہے اور ان کے کاروبار کو مکمل طور پر بند کر کے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی ہے کیونکہ وزارت تجارت کے واضح احکامات ہے کہ کوئی بھی شخص سعودی شہری کے نام سے کاروبار نہیں کر سکتا ہے اسے خود تجارتی لسنس حاصل کرنا ہوگا ایسے سعودی شہری جو کہ ایسے اس طرح سے غیر ملکیوں کو کاروبار کروا رہے ہیں اگر اس کی واضح طور پر ثبوت کے ساتھ اطلاع وزارت تجارت کو دی جاتی ہے تو اطلاع دینے والے کو تیس فیصد ان کے جرمانوں کی رقم انعام کے طور پر دی جا رہی ہے لہٰذا ایسے تمام غیر ملکی افراد بہت احتیاط کریں کیونکہ ابھی جو اکامہ ممویزہ سعودی حکومت جاری کرنے جاری ہے وہ ایسے افراد کو ہی سہولیہ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ سعودی عرب میں بہتر طریقے سے انویسمنٹ جو ان کا رائٹ وے ہے اس سے وہ لے کر آئیں تاکہ مملکت میں جو کاروبار کا رجان ہے اس میں فروغ بھی پائے اور غیر قرونی طور پر کام کرنے والے افراد کو ختم کیا جا سکے محکمہ موسمیات نے علامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا زیادہ تر گرمی ریاد ریجن مدینہ منورہ ناردرن بورڈر اور ایسٹن پروینس کے اندر رہے گی لہٰذا یہاں پر رہنے والے افراد بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے مزید اطلاعات کے مطابق ساؤتھ ریجن میں ہلکے بادل شائع رہیں گے اور ہلکی بارش کا بھی امکان ہے جس میں جزان اور بہا کے علاقے شامل ہیں مزید یہ اطلاعات آئیں ہیں کہ ہائل کے علاقے میں بھی گرمی کافی زیادہ رہے گی اور وہاں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ تقریباً بیالی سے تنتالیس دگری تک رہے گا جبکہ ریاد ریجن میں باون سے چوون دگری تک جانے کی توقع ظاہر کی جاری ہے میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیر کرے گا السلام علیکم